آئی فون کمپنی کے سی ای او صبح چار بجے اٹھتے ہیں دی روک صبح چار بجے اٹھتے ہیں ایلن مسک ایک بجے سوتے ہیں صبح سات بجے اٹھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کی مثالیں دنیا دیتی ہے ان کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی کامیاب انسان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اس کی زندگی میں صبح جلدی اٹھنے کی روٹین لازمی ملے گی سوتے رہنے سے آج تک کوئی ترقی نہیں کر پایا اور نہ ہی اسے کامیابی ملی لہٰذا اگر آپ ایک کامیاب انسان اچھی صحت اور طاقتور دماغ چاہتے ہیں تو آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہوگا اپنی روٹین بدلنا ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو صبح جلدی اٹھنے کے فوائد اور جلدی اٹھنے کی روٹین بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں اور میری بتائی ہوئی چند باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ سست زندگی سے نکل جائیں گے پیارے بھائیو صبح جلدی اٹھنے کو اپنی عادت بنا لیں کیونکہ صبح جلدی اٹھنا دماغ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے جب انسان صبح جلدی اٹھتا ہے تو اس وقت دماغ پریشانیوں سے ازاد ہوتا ہے اس وقت انسان تازہ دم ہوتا ہے یاداشت بھی بہتر ہوتی ہے صبح جلدی اٹھنے سے چونکہ آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے اس لیے آپ محنت سے کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں اگر آپ رات کو جلدی سویں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے تو یہ عادت آپ کو ہمیشہ جوان رکھے گی آپ زیادہ عمر میں بھی کم ایج لگیں گے یعنی جلدی بڑھے نہیں ہوں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سورج کی کرنوں کے ساتھ انسانی جسم کے تعلق کی وجہ سے مختلف ہرمونز پیدا ہوتے ہیں یہ ہرمونز آپ کی دلکشی اور خوبصورتی بینائی اور بالوں کی چمک کو برقرار رکھتے ہیں ساتھ ہی آپ کو کئی امراض سے محفوظ بھی رکھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کی روٹین کیسے بنائیں جبکہ آپ تو کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے اگر اٹھ بھی جائیں تو صرف دو چار دن جلدی اٹھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سست پڑ جاتے ہیں دوستو صبح جلدی اٹھنے کی روٹین اس طرح بنائیں کہ سب سے پہلے اپنے دماغ کو ایک ٹارگٹ دیں گول دیں کہ صبح اٹھ کر یہ کام کرنا ہے مثلا آپ رات سونے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ صبح نماز با جماعت پڑھیں گے اس کے علاوہ اپنے دماغ کو ایموشن دیں کوئی ایسا کام دیں جسے کرتے ہوئے آپ انجوائے کریں جو سونے سے زیادہ انٹرسٹنگ ہو اگر ایسا کچھ کرنے کو نہ بھی ہو تو پھر آپ ایکسرسائز کریں واگ کریں جم کریں اپنی صحت بنانے کی کوشش کریں اپنے دماغ کو کوئی نہ کوئی اہداف دیں اور ایسا کام دیں جسے کرتے ہوئے آپ انجوائے کریں لیکن بوریت والا کام نہ کریں جیسا کہ صبح اٹھتے ہی موبائل استعمال کرنا ورنہ پھر سے سست پڑ جائیں گے کیونکہ صبح انسان سست پڑا ہوتا ہے سکون محسوس کا رہا ہوتا ہے اس لئے نرم گرم بستر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ اپنے دماغ کو ایسا کام دیں گے جسے انجوائے کیا تو پھر بستر چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور روٹین چینج کرنے کے لئے ایک ٹارگٹ رکھیں کہ آپ پہلے تین دن پانچ یا چھ بجے اٹھیں گے اور یہ یہ کام کریں گے جب تین دن مکمل ہو جائیں پھر پانچ دن پھر دس دن جب آپ کو اکیس دن مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روٹین پکی ہو جائے گی کیونکہ کسی بھی روٹین کو چینج کرنے یا نئی عادت بنانے میں اکیس دن لگ جاتے ہیں ایک بات یاد رکھے گا رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کسی دن لیٹ بھی سوئیں تو صبح اپنے مقررہ وقت پر اٹھ جائیں نیند پوری کرنے کے چکر میں دیر تک لیٹے نہ رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سونے کے حوالے سے بتاؤں گا جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم